سندھی زبان میں آپ حضرات کے سامنے مقامِ اولیاء آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور جس شولہ بیانی کے ساتھ آپ ان کے پسینے بھی دیکھ رہے تھے کہ کس قدر وہ پسینے میں شرابور ہوگر آپ حضرات کے سامنے عظمتِ اولیاء بیان فرما رہے تھے لیکن جتنا وہ زور لگا رہا تھے آپ کے سبحان اللہ اس کے مطابق نہیں تھی اب ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور عظمتِ اولیاء اور غوثِ آزم کے لنگر کھانے والوں باوازِ بلند کہو سبحان اللہ اسی دوران جانشین مفتی آزم مفتی حضر سنت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری دام الورقات ملالیہ انہیں کے ساتھ آج کی اس بابرکت مقامِ اولیاء کانفرنس کے روحِ روا حضرت اللہ مولانا مفتی محمد جمن زمان قادری صاحب بھارے مشرف محمد قادری صاحب اور اس سے پہلے اسٹیج پر اسٹیج کی جو زینت بنے ہوئے تھے اسٹیج کو رونق بکشے ہوئے تھے ہمارے شہر کی معروف علمی اکبی شخصیت جانشین رفیقِ ملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عارف سعیدی صاحب دام الورقات ملالیہ اسٹیج پر تشریف فرما تھے میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء اکرام عائمہ مساعدت تنظیم آل اہل سنت کے اہل داران و عراقین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے لتنظیم الانرشاد جامعی مکرانی مسجد کی منتظمین کے اشتراک سے جو یہ پروگرام اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز مہمانان اکرامی کو دل کی جہرائیوں سے خوشان نبتیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس محبی کو رونق بکشی اور تکیم تھی وقت سے ٹائم نگال کر اس سے مقام اولیہ کانفرنس میں تشریف لائے میں بلد آخر جو مجھے حق ملا ہے میں چند وقت کے لئے چند مہات کے لئے اسٹیج پر تشریف فرما جانشین ارفے کے بلد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عریف سیدی صاحب سے گزارش کروں گا جو وہ تشریف لائیں اور تنظیم الانرشاد کی جانب سے جو خوبصورت اسٹیج سے جایا گیا ہے یہ خوبصورت سننے والے اور خوبصورت سنانے والے جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے اسے خوبصورت کانفرنس کے بارے میں آپ کیا قلمات ادا فرمانا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کچھ فرمائے مفتی صاحب کے آنے سے پہلے آپ مفتی صاحب کا پرزون نعروں سے استقبال کریں نعرہ تکبیر ایسے نہیں اب تو نعرہ آپ لوگوں کو لگانے زور لگا لیا انہوں نے اب آپ کو زور لگانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو دور ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبیس یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلیموا تسلیما اللہم سلی على سیدنا عزفینا وولانا محمد وعلا آلی سیدنا عزفینا وولانا محمد وبارک وسلم مجھے خاضل ادل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمن زمان صاحب نے آج کے اس عظیم الشام غوصل ورا کانفرنس میں حضمت اولیاء کانفرنس میں شرکت کے لئے حکم فرمایا اور ان کے حکم پر الحمد بللہ فقیر حاضر ہوا طبیعت کافی علیل ہے اور بالکل ذہنی طور پر کوئی مختبور یا تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا حضرت نے حکم فرمایا ہے چند میڈٹ کے لئے میں آپ کی سمت راشی کروں گا اس نیت سے کہ اس وقت اس ٹیج پر بہت عظیم علماء اکرام حضرت خصوصا استاذ محترم فقیر الاسر استاذ علماء مفتی محمد ارہیم صاحب اور دیگر انگنت علمی ستارے موجود ہیں جن کے ہم ناموں سے بھی واقف ہیں کئی کے ناموں سے بھی واقف نہیں اور ایسے علماء کے جم گھٹے میں کچھ بولنا بہرحال ان سے روحانی دعا ہی طلب کرتے ہوئے میں کچھ عرض کر پاؤں گا مجھ سے قبل مفتی علی اکبر سکندری شاہد ایک بہترین روحانی علمی خطاب فرما رہے تھے صرف لفاظی نہیں تھی بلکہ حقیقتا جسے کہا جائے کہ روحانیت میں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والی سمجھ میں آنے والی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کرائی اسی میں سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں قرآن پاک کی جو آیت اس کا ایک حصہ میں نے عرض کیا اللذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اولیاء کاملین کی اہم جو نشانیاں اس آیت میں بیان کی گئیں وہ پہلی نشانی یہ کہ وہ ایمان والے ہوں گے بیمان کبھی ولی نہیں ہو سکتا بیمان کبھی ولی نہیں ہو سکتا جس کا ایمان سلامت ہے وہ ولی ہے اور جس کا ایمان ہی سلامت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا تو پہلی سرط قرآن پاک نے مومن کے لئے ولی کے لئے یہ بیان فرمایا دوزی فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُون وَمُتَّقِي ہوگا تقوی کیا ہے لنڈی چھوڑی تفصیل نہیں میں صرف سرکارِ غوثِ پاک کی ایک ابتدائی کرامت جو زبانِ زد عام ہے کہ گھر سے نکلے چور سامنے آگیا پوچتا ہے تمہارے پاس کچھ مال ہے سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی نو جواب دیتے ہیں ہاں میرے پاس مال ہے بس یہ تقوی اور پہزگاری اصل میں یہ چیز ہے خدا ہمیں نصیب فرمائے موقع مال بچانے کا تھا اور آج مجھ سمیت ہزاروں لوگ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضرت علامہ چمن زمان صاحب قبلہ مفتی صاحب اگر میں اپنا مال بچانے کے لئے اپنا حق بچانے کے لئے جھوٹ بول دوں تھوڑا صاحب تو کیا میرے لئے جائز ہوگا ہزاروں لوگ اپنا حق اپنا مال بچانے کے لئے جھوٹ بولنے کی اجازت طلب کرنے مفتی صاحبان کی خدمت میں آتے علماء اکرام شریعت متحرہ کے قائد اور قوانین کے مطابق جہاں جہاں رخصت ہے جہاں جہاں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت ہے اس پر مفتی صاحبان فتوہ دیتے ہیں جاؤ تمہیں اجازت ہے یہ عام آدمی کا ایک رتبہ ہے اور وہ رخصت پر عمل کرنے کی طلب چاہتا ہے مجھے ایمان والا وہ متقی ہوتا ہے اس کا یقین اس بات پر راسق ہوتا ہے کہ میرا مال میرا جھوٹ نہیں بچائے گا میرا مال میرا اللہ بچائے گا چنانچہ سرخار غفظ عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے بغیر کسی حیل اور حجت کے بغیر کسی پریشانی کے وہ صداقی کو جواب دیا ہاں میرے پاس مال ہے تلاش کیا نظر نہیں آیا اپنے سردار کے پاس لے گیا اچھا میمان تم بچانا چاہتے تو بچا لیتے فرمایا میں مال بچا لیتا میں مال بچا لیتا تو جھوٹ بولتا تو میں کیوں جھوٹ بولوں مجھے میری والدہ نے سبب یہی دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا تقوی مہرمات سے حرام چیزوں سے منہیات سے جن سے روکا گیا شریعت مطارہ نے روکا ہے ان پر عمل پیرا رہ کر تقوی حاصل ہوتا ہے اور تقوی اسی کا نام ہے اور ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے پھوٹے لفظ قبول فرمائے وآخر دعوان موسی موسی موسیقی موسیقی پھوٹے موسیقی کہ وہ تشریف لائیں اور باری راہی رسالت مارک